اپنے خطیب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ان کی جانیں بچ گئیں انہوں نے اپنے شتربانوں کے متعلق فکر کا اظہار کیا ابن خطیب نے انہیں تسلی دی کہ سب کو نکل لیا جائے گا اس نے ان سے پوچھا کہ وہ اسے بتا کر جائیں کہ کیا معاملہ تیہ ہوا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق چوکن نہ رہیں انہوں نے اسے بتایا کہ الصالے کو درپردہ جنگی سامان اور گھوڑے دیں گے اس کی فوج کو ٹریننگ دیں گے جاسوس دیں گے اور جب وہ سلطان یوبی کے خلاف لڑے گا تو صلیبی فوج سلطان یوبی پر اقب سے حملہ کرے گی مختصر یہ کہ الصالے سلطان یوبی کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دے گا لیکن اس وقت توڑے گا جب صلیبی اسے اشارہ دیں گے ایک صلیبی نے پوچھا اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے ابن خطیب نے کہا ہاں آپ کی روانگی کا وقت آگیا ہے میرے ساتھا ابن خطیب نے کمرے کے دروازہ کھولا یہ دوسرا دروازہ تھا اس نے تینوں سے کہا کہ چلو وہ کمرہ تاریخ تھا تینوں اس کمرے میں گئے تو پیچھے سے ایک کی گردن کے گرد ایک بازو لپٹ گیا اور ایک ایک خنجر ہر ایک کے دل میں اتر گیا کمرے کے ایک کونے میں ایک گہرا گڑھا پہلے ہی کھوڑ دیا گیا تھا تینوں کو اسی میں پھینک دیا گیا اسی کمرے کے ایک کونے میں یہودی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو اندھیرے میں کسی کو نظر نہیں آتی تھی اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور موہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا تھا اسے بھی زیافت سے خادمہ کے ذریعے بلا کر کامجابی سے اغوا کر لیا گیا تھا کمرے میں ابن خطیب کے علاوہ پانچ آدمی تھے انہوں نے لڑکی کے ہاتھ پاؤں کھول دیا اور موہ سے کپڑا نکال دیا لڑکی اپنے سلیبیوں کا حشر دیکھ چکی تھی اس نے کہا کہ مجھے دوسرے کمرے میں لے چلو اسے وہاں لے گئے وہاں ایک دیا جل رہا تھا لڑکی نے پوچھا کیا تم نے مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہے ابن خطیب نے کہا کیا تم نے ہم سے زیادہ ایمان والے کبھی دیکھیں ہم تمہیں اتنی محولت نہیں دیں گے کہ تم سولے کی طرح ہمارے ایمان بھی خرید سکو لڑکی نے کہا میں اپنی جان کی بخشش مانگ رہی ہوں مجھے تم لوگ پسند نہیں کرتے تو بتاؤ کتنا سونا مانگتے ہو صبح تمہارے قدموں میں رکھ دوں گی پھر میں یہاں سے یروشلم چلی جاؤں گی ابن خطیب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اس نے دو ساتھیوں کے چہروں پر عجیب سے تاثرات دیکھے ابن خطیب نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور لڑکی کے دل میں اتار دیا وہ گری تو اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے ملے گیا اور گڑھے میں پھینک دیا سب نے مل کر گڑھا مٹی سے بھر دیا امام کو رات کو ہی اطلاع دی دی گئی کہ کام مکمل کر دیا گیا ہے ادھر سوالے تینوں سلیبیوں اور لڑکی کے مطلق کہہ رہا تھا کہ بہت دیر سے نظر نہیں آئے آدھی رات کے کچھ دیر بعد جب آخری مہمان بھی رخصت ہو گیا تو وہ اپنے ہم رازوں سے یہی پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں وہ کبھی بھی نہ ملے وہ لڑکی کے لیے بے قرار ہو رہا تھا اس نے خادمہ کی جان کھالی باقی رات نہ خود سویا نہ اس نے اپنے ذاتی ملازموں کو سونے دیا خادمہ نے امام سے کہا کہ لڑکی کے بغیر وہ ہوش کھو بیٹھے گا اس کی رائے صحیح ثابت ہوئی وہ تو پاگل ہوا جا رہا تھا صبح اس کی حالت پاگلوں سے بھی بتر تھی اس نے اپنے دو ہمراہ سالاروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا تھا میں نے انہیں دیکھا تھا میں اپنے دستے کے ساتھ باہر مستعد کھڑا تھا آدھی رات سے پہلے تینوں تاجر باہر آئے تھے ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی وہ چلے گئے اور انتھیرے میں غائب ہو گئے مجھے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تھی میں نے انہیں واپس آتے نہیں دیکھا وہ سالار بھی جو سلطان یوبی کا حامی تھا آ گیا ان سے معلوم تھا کہ صلیبی اور لڑکی کہاں ہیں اس نے سالے کو صلیبیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اس نے کہا وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو آپ کے پاس نہیں چھوڑنا چاہتے تھے انہوں نے آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے کوئی بڑا ہی نازک راز حاصل کر لیا ہے یہ شاید آپ کو بھی نہیں معلوم کہ وہ راز کیا ہوگا سالے پر خاموشی تاری ہو گئی اسے غالباً یہ احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی اسے دن کے وقت بھی شراب میں بے ہوش رکھتی رہی ہے اس حالت میں معلوم نہیں وہ اس سے کیا کچھ کہلواتی رہی ہے اسے شدید صدمہ ہوا وہ رات بھر سویا بھی نہیں تھا بہت دنوں سے وہ دن رات شراب پیتا رہا تھا اس کے اثرات کے علاوہ غصہ اور پچتاوا بھی تھا اس نے غصے سے حکم دیا وہ جو ان کے ساتھ قافلہ آیا تھا ان سب کو قید میں ڈال کر مار ڈالوں ان کے اونٹوں اور سامان کو سرکاری ملکت میں لے لو اسی شام سوالے کے پیٹ میں درد کی ٹیس اٹھی طبیب نے دوائی دی لیکن مرض بڑھتا گیا اور رات کو درد پیٹ سے ناف تک پھیل گیا نو رجب پانچ سو ستتر ہجری یعنی اگلے روز اس کی حالت طبیبوں کے بس سے باہر ہو گئی طبیب ہر لمحہ اس کے پاس موجود رہنے لگے مگر افاقہ ہونے کی بجائے درد بڑھتا گیا رات بھی ایسی ہی گزری دوسرے دن اس پر غشی تاری ہونے لگی طبیبوں نے اسے دنا بتایا سالاروں وغیرہ کو بتا دیا کہ سولے کا جامبر ہونا مشکل ہے جامع مسجد کے امام کو بلا لیا گیا اس نے سرحانے بیٹھ کر قرآن خانی شروع کر دی رات کو سولے نے آنکھ کھولی امام کو دیکھا اور مری ہوئی آواز میں کہا اگر قرآن برحق ہے تو اس کی برکت سے مجھے صحتیاب کرو امام نے کہا میں یہ کہنے سے نہیں ڈروں گا کہ آپ قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہیں قرآن کی برکت ان کے لیے ہے جو اس کے ہر فرمان پر عمل کرتے ہیں خدا سے گناہوں کی بخشش مانگے اپنی ماں سے گناہوں کی معافی مانگے اس وقت اس کی بہن شمسن نسا پاس کھڑی رو رہی تھی سوالے کے مو سے نکلا میری ماں کو بلاو اسے کہو تمہارا گناہگار بیٹا مر رہا ہے آ کر دودھ کی دھاریں اور گناہ بخش دو امام نے شمسن نسا کے طرف دیکھا اس نے بھائی کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا میں ابھی دمشق کے لیے روانہ ہو جاتی ہوں ماں کو لے کر آوں گی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے محافظوں کے ساتھ دمشق کے راستے پر جا رہی تھی بازی بہاودن شداد نے اپنی یاداشتوں میں لکھا ہے تیرا رجب کے روز سوالے کی حالت اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے سوالے نے ذرا ہوش میں آ کر عزددین کو اپنا جانشین مقرر کیا عزددین صحف الدین کے مرنے کے بعد موسل کا والی بن گیا تھا وہ موسل میں تھا اب اسے حلب کا والی بھی بنا دیا سوالے نے تمام عمرہ اور سالاروں کو بلا کر کہا کہ وہ حلف اٹھائیں کہ عزددین کو اپنا والی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے وفادار رہیں گے سب نے حلف اٹھایا پچیس رجب پانچ سو ستتر ہجری الملکل سالے غشی کے عالم میں فوت ہو گیا موسل کو قاسد دھڑایا گیا کہ عزددین کو کہہ کر بلا لائے کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے جس وقت شمسن نسا دمشق میں اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اس کا اکلوتا بیٹا مر رہا ہے اور دودھ کی دھاریں بخشوانے کے لیے اسے بلا رہا ہے اور مانے کہا تھا کہ میں دودھ کی دھاریں بخش دوں گی اور اس کے گناہ اللہ بخشے گا اس وقت سالے فوت ہو چکا تھا شمسن نسا حلب واپس گئی تو اس کے اکلوتے بھائی کا جنازہ قلے سے نکل رہا تھا عزدین کو قاسد نے سالے کی موت کا پیغام دیا تو وہ اسی وقت روانہ ہو گیا راستہ چھوٹا کرنے کے لیے وہ کسی اور راستے سے جا رہا تھا راستے میں اس کا گزر سلطان یوبی کے بھائی عادل کی فوج کی خیمہ گاہ سے ہوا وہ عادل سے ملنے رک گیا العادل کو معلوم نہیں تھا کہ سالے مر گیا ہے عزدین نے اسے یہ خبر سنائی اور یہ بھی کہ اسے حلب کا والی مقرر کیا گیا ہے العادل نے اسے کہا تم آئندہ خانہ جنگی کو روک سکتے ہو اور حلب کو دمشق سے ملا سکتے ہو غدار مر گیا ہے تم تو ایمان فروش نہیں عزدین گہری سوچ میں کھو گیا کچھ وقت اس نے العادل سے کہا ہاں میں حلب اور دمشق کو ایسے رشتے میں جکڑ سکتا ہوں جو کبھی نہیں ٹوٹے گا لیکن اسے مضبوط بنانے کے لیے تم ایک کام بلکہ میری خواہش پوری کر سکتے ہوں میں نور الدین زنگی مرہوم کی بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر وہ عظیم عورت مان جائے تو العادل نے کہا میں آج ہی دمشق چلا جاؤں گا مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گی العادل دمشق کہا رضیہ خاتون کو یہ خبر سنائی کہ اس کا بیٹا مر گیا ہے ماں نے کہا اللہ اس کے گناہ معاف کریں کچھ درباد العادل نے کہا سول عزدین کو اپنا جانشین مقرر کر گیا ہے اور عزدین نے اس کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کیے رضیہ خاتون نے انکار کر دیا العادل نے کہا یہ شادی آپ کی اور عزدین کی نہیں ہوگی یہ دمشق اور حلب کی شادی ہوگی اسے آئندہ خانہ جنگ کی رک جائے گی اور صلیبیوں کے خلاف محاذ مستحق کم ہو سکے گا رضیہ خاتون نے کہا عظمت اسلام کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں میری ذاتی خواہشیں مر چکی ہیں پانچ شوال گیارہ فروری گیارہ سو پیاسی عیسویں عزدین اور رضیہ خاتون کی شادی ہوگئی سامپ ڈیڑھ بالشت لمبا ہوگا مگر اس نے اسحاق داوش کی کے اتنے قوی حیکل گھوڑے کو آندھا کر دیا منزل ابھی بہت دور تھی سہرائی زینہ ابھی آدھا باقی تھا اسحاق داوش کی ترکی کا رہنے والا تھا جسمانی لحاظ سے وہ تنو مند تھا خوبرو تھا چہرے کی رنگت میں کشش تھی اس کی آنکھیں نیلی تھی اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلمان ہے یا سلیبی وہ جتنا تنو مند اور خوبرو تھا اس سے کہیں زیادہ دماغی لحاظ سے چست اور چالک تھا وہ اس وقت سلطان صلی اللہ علیہ و دی نیوبی کی فوج میں شامل ہوا تھا جب اس کی عمر اٹھارہ سال تھی اس نے فوجی ملازمت کو ذریعہ موش نہیں سمجھا تھا وہ مرد مومن کی صحیح تصویر تھا سلیب کے پجاریوں کے عزائم سے آگاہ ہو کر اسلام کی باسبانی کے لیے دمشق آیا اور فوج میں شامل ہو گیا جب سلطان یوبی کو مصر کی امارت سونپی گئی تو اسحاق کو مصر بھیج دیا گیا وہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو ترک کہلاتا تھا ترکی کے بشمار باشندے سلطان یوبی کی فوج میں تھے سلطان یوبی کو ان پر بھروسہ اور اعتماد تھا اس نے جب کمانڈو فورس بنائی تو اس کے لیے زیادہ تر نفری ترکوں کی تیار کی اسی فورس میں سے جاسوس بھی منتخب کیے گئے تھے ان میں اسحاق ترک بھی تھا وہ غیر معمولی طور پر ذہین اور دلیر چھاپ مار تھا اسے کمانڈار بنا دیا گیا تھا پھر اسے سلیبیوں کے علاقوں میں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا وہ فرض کا شہدائی تھا جان کی بازی لگا کر زمین کی تہوں سے بھی راز نکال لیا کرتا مگرب سہرہ سینہ میں زرہ سساپ نے اسے بڑے ہی کڑے امتحان میں ڈال دیا وہ ان مسلمان علاقوں میں تھا جن پر سلیبیوں نے قبضہ کر رکھا تھا وہاں سے حلب چلا گیا اور اب وہ ایک نہائیت اہم اطلاع لے کر قاہرہ جا رہا تھا اس وقت سلطان یوبی قاہرہ میں تھا اسحاق ترک کو بہت جلدی پہنچنا تھا راستے میں وہ کم سے کم آرام کر رہا تھا وہ سرسبزلاقوں سے نکل گیا تھا آگریت کا وہ سمندر تھا جس سے کوئی بھٹکا ہوا مسافر کبھی زندہ نکل کر نہیں گیا سہرہ انسان اور حیوان کا دشمن ہے اسحاق ترک رگزار کا بھی دی تھا سرسبزلاقے سے اس نے پانی گھوڑے کے ساتھ بانت لیا تھا اسے راستے کا بھی علم تھا جہاں ایک دو جگہ پانی مل جاتا تھا اس سہرہ میں اس نے لڑائیاں بھی لڑی تھی حلب سے آتے ہوئے جب وہ اس میں داخل ہوا تھا تو اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا سلیبیوں اور سہراؤں سے وہ کبھی نہیں ڈرا تھا اسی جنگ و جدل اور مسافت کو وہ زندگی سمجھتا تھا یہ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کے خوشنودی اسی جہاد میں ہے وہ سہرائی ٹیلوں میں گھوڑے کو ذرا آرام دینے کے لیے رک گیا دوپہر کا سورج کچھ آگے نکل گیا تھا اسحاق ترک ایک ٹیلے کے سائے میں لڑ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی گھوڑا بڑی زور سے ہن ہن آیا اسحاق کی آنکھ کھل گئی گھوڑا تھوڑی سی جگہ میں چکر میں دوڑ رہا تھا لیکن زیادہ نہ دوڑ سکا رک گیا اور اس کا سارا جسم کانپنے لگا اسحاق ترک نے دیکھا کہ جہاں وہ سویا تھا اس سے چار پانچ قدم دور ڈیڑ بالشت لمبا سامپ جس کا رنگ سیاہ اور اس پر سفید اور گول دھبے تھے تڑپ رہا تھا دم کی طرف سے اس کا آدھا جسم کچھلا ہوا تھا گھوڑا وہیں کھڑا تھا اسحاق سمجھ گیا کہ سامپ کاٹنے سے پہلے یا بعد گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آیا ہے وہ اب جلنے کے قابل نہیں رہا تھا اسحاق ترک نے اس کا سر اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا گھوڑے کے زندہ رہنے کی امید ختم ہو گئی تھی سہرہ کا بچھو اور یہ سامپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ جسے ڈس لیں اسے پانی پینے کی محلت نہیں ملتی سہرہوں کے مظافر جلا دینے والے صورت سے اور لوٹ کر قتل کر دینے والے ڈاکوں سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان سامپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں یہ سامپ میدانی اور پہاڑی علاقوں کے سامپوں کے طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف عجیب سی چال سے رینگتا ہے اسحاق نے اپنے گھوڑے کو مایوسی سے دیکھا گھوڑا بڑی زور سے کام پا اس کا مو کھل گیا تھا گھوڑے کی ٹانگیں دوہری ہوئیں پھر اس کا پیٹ زمین سے لگا اور وہ ایک پہلو پر گر پڑا اسحاق ترک اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا یہ آلہ نسل کا جنگی گھوڑا تھا جو لق و دک سہرہ بھوک اور پیاس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا یہ تو ایک نقصان تھا کہ ایسا آلہ گھوڑا ضائع ہو گیا تھا مگر اس وقت نقصان یہ ہوا کہ اسحاق ترک کو پیدل قاہرہ تک پہنچنا تھا وہ بہت جلدی میں تھا اسے معلوم تھا کہ اس نے یہ راز جو وہ سینے میں لے کے جا رہا تھا فوراں سلطان یوبی تک نہ پہنچایا تو بہت بڑے جنگی نقصان کا باعث بن سکتا ہے اس نے گھوڑے کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اس کی نظر گھوڑے کے ایک پاؤں پر پڑی کھر کے ذرا اوپر خون کے چند قطرے جمع ہوئے تھے یہاں ساپ نے کٹا تھا گھوڑا مر چکا تھا اسحاق نے گھوڑے کی زین سے خجوروں کا تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ کھولا اور چل پڑا اس نے مرے ہوئے ساپ کو دیکھا اور نفرت سے کہا ساپ اور سلیبی کے فطرت ایک سی ہے وہ ریتلی ٹیلوں کے علاقے سے نکل گیا سورج افق سے کچھ دور رہ گیا تھا اس کا قہر اروج پر تھا وہ اپریل گیارہ سے بیاسی کے دن تھے جو دنیا کے لیے بہار کے دن تھے مگر سہراؤں میں کبھی بہار نہیں آتی اسحاق ترک کے سامنے افق تک پھیلا ہوا ریت کا سمندر تھا جس میں چھوٹی چھوٹی خوشک جھاڑیاں تھی ریت اس طرح چلس رہی تھی جیسے ایک آدمیل آگے پانی ہی پانی ہو اور اس میں سے شفاف بھاپ اٹھ رہی ہو اسحاق ابھی تازہ دم تھا وہ خجوروں کے تھیلے مشکیزے تلوار اور خنجر کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا اس کی چال میں جان تھی اور قاہرہ بہت جلدی پہنچنے کے عظم میں ابھی کوئی لرزہ پیدا نہیں ہوا تھا وہ چلتا گیا اور سورج غروب ہو گیا وہ ذرا سی دیر کے لیے روکا چند ایک خجوریں کھائیں پانی پیا اور چند منٹ لیٹ کر اٹھ بیٹھا وہ بہت خوش تھا کہ بڑی ہی قیمتی اطلاع سلطان یوبی کے لیے لے جا رہا ہے اسے کچھ کھانے اور پینے کی جیسے ضرورت ہی نہیں تھی اس کی روح سیر تھی فرض کے شہدائی جب فرض ادا کر لیں تو ان کی روحیں مسرور ہو جاتی ہیں اسحاق ترک بھی روحانی مسررت سے سرشار تھا وہ اٹھا ستاروں کو دیکھا سمت کا تاین کیا اور چل پڑا سہرہ کی رات اتنی خنک ہوتی ہے جتنا دن کرم اور چھلسا دنے والا ہوتا ہے رات کو چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے وہ چلتا گیا اس نے چلتے چلتے بہت کچھ سوچا یہ بھی سوچا کہ وہ اتنی لمبے مسافت اتنے کم عرصے میں تہن نہیں کر سکے گا اس کا یہی اکیلات تھا کہ کوئی اکیلہ دکیلہ گھر سوار یا شتر سوار مل گیا تو اس سے گھوڑا یا اونٹ چھین لے گا اور اگر کوئی قافلہ رکا ہوا نظر آ گیا تو گھوڑا یا اونٹ چوری کر لے گا اسی توقع پر چلتا گیا رات گزرتی جا رہی تھی اس کے پاؤں تلے سے ریکزار پیچھے ہٹتا جا رہا تھا اور اسے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا تھا لیکن اسے ٹریننگ ایسی ملی تھی کہ تھکن نیند بھوک اور پیاس کو کئی روز تک برداشت کر سکتا تھا تھکن کے پہلے احساس کو اس نے ایک جنگی ترانے کے حوالے کر دیا وہ بلند آواز سے ترانہ گانے لگا رات کے آخری پہر وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تھوڑا سا پانی پیا اور وہیں سو گیا ابھی سورج دلو نہیں ہوا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی اس نے بھوک کے احساس کو دبا لیا پانی بھی نہ پیا منزل ابھی بہت دور تھی خجوریں اور پانی بچانے کی شدید ضرورت تھی وہ اٹھا اور چل پڑا اسے سہرا کا ایک اور خطرہ دور سے ہی نظر آنے لگا یہ ریت کی گول گول ٹیکریوں تھیں جو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں ان کے بلندی بھی ایک جیسی ہوتی ہیں ان میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے تو باہر نہیں نکل سکتا یہ بھول بھولئیاں بنی ہوتی ہیں بعض مسافر ایک ہی ٹیکری کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سفر تیہ کر رہے ہیں سہراوں کے بھیدی بھی ان سے ڈرتے ہیں اس حاق ترک کو پہلا احساس یہ ہوا کہ یہ ٹیکریوں اس کے راستے میں نہیں آنی چاہیے تھیں اس سوال نے اسے پریشان کر دیا کیا وہ اس راستے سے بھٹک گیا ہے جس سے وہ واقف تھا اب وہ ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا تھا اسے انہی میں سے گزرنا تھا سہرات اپنے لگا تھا وہ ٹیکریوں میں گھومتا موڑ مڑتا گیا پھر ایت اس کے پاؤں جکڑنے کی کوشش کر رہی تھی وہاں کی ریتلی زمین بتا رہی تھی کہ اس حاق سے پہلے یہاں سے کبھی کوئی مسافر نہیں گزرا اس حاق چلتا گیا سورج سر پر آ گیا تو بھی وہ ریت کی انہی دھیریوں میں گھومتا مڑتا جا رہا تھا وہ ایک اور موڑ مڑا تو ٹھٹک کر رک گیا اس نے زمین پر اپنے ہی پاؤں کے نشانات دیکھے جو ایک اور ٹیکری کے گرد مڑ گئے تھے تب اسے احساس ہوا کہ وہ سہرہ کے بے حد خطرناک دھوکے میں آ گیا ہے مساتھ والی ٹیکری پر چڑ گیا ہر سو نگاہ دوڑائی اسے یوں نظر آیا جیسے ساری دنیا ریت کے گول گول اونچے اونچے دھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں سورج کی آگ اور ریت کی گرمی نے اس کے جسم کی نمی چوسنی شروع کر دی رات نے اس کے پاؤں جکڑ جکڑ کر منمن وزنی کر دیے اس نے پانی پیا اور سمت کا اندازہ کر کے نیچے اترا اب اسے دماغ حاضر رکھنا تھا ہر موڑ ذہن میں محفوظ رکھنا تھا وہ ٹریننگ کے مطابق چل پڑا اب وہ جن دو ڈھیری نمار ٹیکریوں کے درمیان سے گزرتا انہیں ذہن نشین کر لیتا آگے چلتا پیچھے دیکھتا مگر سہرہ کے ظالم اثرات اس کے دماغ کو ماوف کرنے لگے اس میں برداشت کی قوت عوصد درجے انسانوں سے زیادہ تھی ورنہ وہ کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑتا